جب آردوہ جو راوپیس میں گراؤنڈ میڈیا دیکھ رہے ہیں لگاتار جو کسان آندولن ہے دن پرتی دن بڑھتا ہی جانے لگ رہے ہیں لیکن سرکار ابھی تک تس سے مس نہیں کر رہی ہے کیول کسان نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کر رہی ایک بار پھر ہماری ٹیم روح تک جو مکڑولی ٹول پلاچہ یہاں پر میں کمرمن کنگا کہ گمہ کر کے دکھائے جو ہزاروں کی سنکھیں میں جو کسان پہنچے ہیں لگاتار کئی دنوں سے یہاں پر بھی درنا پردیسن ہے ابھی تو کسان یونین کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ جب تک درنا چلے گا جب تک آندولن چلے گا تب تک پورے اریانہ کے ٹول پلاچہ کو فری کریں گے ہمارے ساتھ کچھ کسان نیتا موجود ہے سب سے پہلے تو رام رام جی کیا کہنا چاہیں گے آندولن کو لے کر کے جو دن پرتی دن بڑھتا ہی جانے لگ رہا لیکن سرکار جھکنے کا نام نہیں لے رہی ہے پہلے تو سب سے پہلے ہم آپ کا دنیاواز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو سوشل میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے وہ ہمارا جو نیشنل جو میڈیا ہے وہ نہیں کر رہا آپ کا پہلے ہم دنیاواز کرتے ہیں کہ آپ نے جو گراؤنڈ کی جو ریپورٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیس کر رہی ہے اب ریپورٹ یہ ہے کہ دیکھئے جو یہ تین بل لے کے آئے جو ایکٹ بنا دیا یہ یہ بلکل کسانوں کے ویرود ہیں اور یہ کسان کو جو ایکنا بیچنے کا کام درتی کو بیچنے کا کام اور جو مہنگ آئی جو ترم سیما کے اوپر پہنچنے کی ان کا کام کر رہے ہیں اس لئے یہ کسان آج جو ہے یہاں آئے ہوئے ہیں اور آج یہ دیکھئے تیس دن ہو گئے ہیں کوئی آدمی گھر چھوڑ کے دیکھو یہ بولتے ہیں اگر یہ کھلیشتانی آگے کھلیشتانی ہے جو آدمی تیس دن تک جنگل کے اندر جو ایکنا پڑا ہوا ہے ناغ ساپ اس کو ویسے جو ایکنا دکھائی دینے لگ رہے ہیں یہاں پانی کی سویدانی سوچ کرنے کی جگہ نہیں ہے ہماری ماتا ہے بہن ہے یہاں آئی ہوئی ہیں بچے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں کس پرکار کی درگتی کس پرکار کا پردان منتری کس پرکار کے منتری ہیں کس پرکار کی سرکار ہیں دیکھئے یہ کوئی انگریج تھے وہ آنس وقت وہ کرتے تھے جلم یہ تو انگریجوں سبھی پٹکے جو ایکنا یہ تو انہوں نے ایسا کام کر دیا ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ کس لیے کھڑے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے لیے کانو لے کا یہ holding ہے اب آپ جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو روکنا بند کر دوگے آپ گودام میں ڈال دوگے تو سورٹیز ہو جائے گی سورٹیز ہو جائے گی آپ کو پتا ہے لائنڈ سپلائی کا جو ایکنا رول اپلائی ہوتا ہے ابھی کسی چیز کی کمی ہو جائے گی تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اگر وہ چیز زیادہ مہترہ مہ جاتی ہے تو قیمت کم ہو جاتی ہے جب یہاں یہ holding کر لیں گے یہ گوداموں میں مال کو بڑھ دیں گے کسان کی اوپس کو گوداموں میں بڑھ دیں گے جب یہ آپ کو مارکٹ کے اندر ملے گا ہی نہیں تو تیس روپے کی چیز ان کو دوسو روپے میں ملے گی موٹی سی بات ہے جو کسان سے لے گا کسان جب دوبارہ ضرورت پڑھے گی جو تیس روپے دے گا تو اس کو دوسو روپے ملے گی وہ چیز فیک تو یہ اس کا کر رہے ہیں ابھی یہ بلکل نہیں ہونا چاہی دوسرا یہ کہہ رہے ہیں جو پرائیس آپ فکس کرتے ہو منیمم جو سپورٹ پرائیس ہے وہ ہمارے کے دو اگر اس سے نیچے جو اگر آپ لیتا ہے کوئی بھی آدمی تو اس کے اوپر آپ سزا کا پراؤدان کرتے ہو جو سیدھی جی بات ابھی جو چیز آپ دے رہے ہو اور وہ اس سے کم قیمت کے اندر اگر وہ اپلود ہوتی ہے یا اس کے پاس بارگینی کر کے بلکل دیکھ سکتے ہیں کسانوں کا جو جتھا ہے لگاتار بڑھتا جانے لگ رہا ہے ایم ایس پی کو لے کر کے نئے کانون کی مانگ کسان بار بار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یوہ کسان بھی موجود ہے بائی سب بی جے کسان بلکل راکیس جی سرکار کیا کر رہی ہے کسان آندول بڑھتا جانے لگ رہا ہے لیکن سرکار اریانہ کے اندر جو گھٹو اندر سرکار ہے ریلیا کر رہی ہیں ابھی بھی وہ کسانوں کو سمجھانے میں لگی ہوئی ہے کہ جو تینوں ادادے سے ہیں وہ کسانوں کے فائدے کے لیے ہیں یہ آجاد اندوستان میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کسانوں کے فائدے کے لیے ہے اور کسان اپنے فائدے سے انکار کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور آپ کے چینل کے مادہم سے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں رکیش گرگو ویپار منڈل روتک کا دھکش ہوں اور آج ہم ان کسان ساتھیوں کو مزدور ساتھیوں کو ویپاریوں کی طرف سے اور ویپار منڈل کی طرف سے سہیوگ اور سمرتھن دینے کے لیے یہاں آئے ہیں اور ایک بات میں کھٹر سرکار کو بھی کہوں گا اور موڈی سرکار کو بھی کہوں گا کہ یہ وہ مہنتی قوم ہے یہ وہ کسان وہ قوم ہے جن کا پسینہ جب جمین پر گرتا ہے تو اس میں سے انکر فوٹ کر فصل پیدا ہو جاتی ہے آج جب یہ شہادت دے رہے ہیں اور ان کا لہو جمین پر گر رہا ہے تو سرکار اس بات کو سمجھ لے کہ جب کسان کا لہو جمین کے اندر بھوا جائے گا تو اس کے اندر سے جو نسل اور فصل پیدا ہوگی وہ اس سرکار کی چول لہا کر رکھ دے گی بالکل آپ یہ جوس اور جنون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویپار منڈل کا بھی سمرتھن ہے کیونکہ کسان آندولن کو سرکار بار بار کمجور کرنے کا پریاس کر رہی ہے کبھی تو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بطا رہی ہے کبھی خالستانی بطا رہی ہے تو کبھی کونگریس پارٹی کا آندولن بطا رہی ہے ابھی دو تین دن پہلے جات آندولن کی طرج پر ہی بتا دیا تھا اس آندولن کو بھی لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ہر ورک کا ہر جاتی کا عویقتی ہر درم کا عویقتی یہاں پر پہنچا کسی کوئی جاتی نہیں کسی کا کوئی درم نہیں یہ آندولن جن آندولن بن چکا ہے میں جو ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے کہ سرکار یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے مددوں سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے ایکچولی میں سرکار مددوں سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن پیش کر دیتا ہوں کہ ایک مریض کے دات میں دھرد ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے چلا جاتا ہے ڈینٹیسٹ کے پاس جب وہ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا دات نکال دیتا ہے اب دات نکلنے کے بعد بھی اس کو درد ایجٹیز رہتا ہے تو وہ اگلے دن جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دات میں درد تو نیچلے میں تھا آپ نے اوپر والا کیوں نکال دیا تو ڈاکٹر جواب دیتا ہے اپنی گلتی کو چھپانے کے لیے جواب دیتا ہے کہ جو نیچے والے دات میں کیڑا تھا وہ اوپر والے دات کو کھا رہا تھا تو پہلے اوپر والا نکالنا زیادہ جروری تھا یہ سمیہ کے ساتھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا تو سرکار جو ہے کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ یہی کر رہی ہے کہ ایم ایس پی کے نام پر تین کانونوں کے نام پر جو کرنا چاہیے تھا وہ کرنے کی بجائے مودے کو بھٹکایا جا رہا ہے کبھی خالستانی بتا دیا جائے گا کبھی سکھوں کا اندولن بتا دیا جائے گا کبھی ویدیشی فنڈنگ ہو رہی ہے کبھی چائنا بتا دیں گے کبھی پاکستان بتا دیں گے سمسیا یہ ہے کہ سرکار اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ اب جب یہ محنت کا شکوم آپ کے دروازے پر آ گئی ہے تو اپنا حق لیے بینا واپس نہیں جائے گی یا تو یہ اپنا حق واپس لے کے جائیں گے یا اس چنوی سرکار کو واپس لے کر جائیں گے آپ جنون دیکھ سکتے ہیں کسانوں کے اندر لگاتار دن پر تھی دن بڑھتا ہی جانے لگ رہا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیونکہ لگاتار کسان آندولوں سے جوڑی خبر چاہیٹی کریو بورڈر کی بات کریں پھر سنگو بورڈر کی لگاتار گراؤنڈ سے جوڑ کر کے وہاں کی تمام تصویریں آپ کے سامنے لے کر کہ آنے لگ رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گراؤنڈ میڈیا کے لئے روح تک سے اپنے کامرمان چاہیٹی کرنے سے یوگ انتجار کے ساتھ مجھے بار دواغ